امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابو حاظم کی مجلس میں حاضر ہوا مگر وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے میں آگے نکل گیا کیونکہ کھڑے کھڑے حدیثیں سننا مجھے نا پسند ہوا طرف فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس جب لوگ آتے تو خادمہ بحر نکل کر پوچھتی کہ آپ لوگ مسائل پوچھنے آئے ہیں یا احادیث سننے آپ لوگ مسائل پوچھنے آئے ہیں یا احادیث سننے اگر لوگ بتاتے کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو امام بہر آ کر ان سے مل لیتے لیکن اگر وہ بتاتے کہ حدیث سننے تو امام غسل خانہ تشریف لے جاتے غسل کرتے خوشبو لگاتے نئے کپڑے زیب تن فرماتے خوبصورت ٹوپی پہنتے اور امامہ بانتے ان کی چوکی یعنی تخت بہر لگائی جاتی اور وہ اس ور بیٹھ کر مجلس حدیث قیم فرماتے اور اس دوران عود کی دھونی دی جاتی رہتی تھی جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ وہ راستہ میں حدیث شریف بیان کریں یا کھڑے ہو کر یا جلدی کی حالت میں اور فرماتے کہ یہ عظمت حدیث کے خلاف ہے ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عقیق یعنی وادی کی طرف گیا راستے میں میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھے چھڑک دیا اور فرمایا مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم اس طرح راہ چلتے مجھ سے حدیث پوچھو گے امام مالک رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں بہت سخت تھے اور جو ان کی شان میں ادنا گستاخی کرے اسے سزا کا مستحق سمجھتے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور جو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائے تو اسے قتل کیا جائے گا پوچھا گیا کہ کیوں فرمایا کہ قرآن میں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات موجود ہے جو ان پر تحمت لگاتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے امام مالک فرماتے تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرے اس کا بیت المال میں کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صورت الحشر میں فئی مسلمانوں کے تین طبقات کا حق قرار دیا ہے ایک مہاجرین دوسرے انصار تیسرے وہ مسلمان جو مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئے مگر ان کے بارے میں وہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوں ترجمہ اور وہ لوگ ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ ہونے دیجئے اے پروردگار بے شک آپ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں اس حق بن عیسیٰ نے امام مالک سے پوچھا کہ میں اگر کسی شخص کو خلاف سنت دیکھوں تو کیا اس سے جھگڑا کروں فرمایا نہیں لیکن تم اسے سنت کے بارے میں بتا دو اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ خاموش ہو جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ جھگڑے مناظرہ بحث بازی کو سخت ناپسند فرماتے تھے اشعب فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کو سنا فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے دین کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو ہم اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور خود دین طلب کرنے میں لگے رہیں گے اشعب فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے تھے بیداز سے بچو عرض کیا گیا کہ بیداتیوں میں کون کون داخل ہیں فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالی کی صفات علم کلام وغیرہ میں حضور گفتگو کرتے ہوں اور جن مسائل سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین خاموش رہے ہیں ان میں خاموش نہ رہتے ہوں وہ بھی بیداتی ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر امام مالک کے پاس گمراہ لوگ آتے اور بحث کرنا چاہتے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے فرماتے میں تو اپنے واضح دین برحق پر مطمئن ہوں ہاں تم شک اور گمراہی میں مبتلا ہو لہٰذا اپنے ہی جیسے کسی شکی کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرک سے محفوظ رہنے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جائے لیکن گمراہی بیداتوں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی سے پچتا رہے تو اس کی نجات کی کبھی امید ہے ابن وحب فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے مجلس میں سنت کا ذکر آیا تو امام مالک نے فرمایا سنت نبوی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ماند ہے جو اس میں سوار ہوا وہ بچ کیا اور جو اس سے الہدہ رہا وہ گھر ہوا خالد بن خداش فرماتے ہیں میں نے الویدائی ملقات میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے نصیت کی درخواست کی تو فرمایا دیکھو اللہ تعالی کے تقویٰ کا اتمام کرنا اور علم صرف اہل علم ہی سے حاصل کرنا فرمایا علم نور ہے اللہ تعالی یہ نور جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے علم اقوال بیان کرنے کا نام نہیں ہے فرمایا ہمارے بڑے حضرات اور صلف صالحین کسی چیز پر حرام یا حلال ہونے کا فتوہ لگانے میں بہت احتیاط کرتے تھے حلال اور حرام وہ ہے جس سے اللہ تعالی نے حلال یا حرام قرار دیا ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مالک اس موقع پر یہ آیت بھی پڑھتے ترجمہ آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بتلاو کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا تم نے اس کا کچھ ہی سا حرام اور کچھ ہی سا حلال قرار دے لیا کیا تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا تم اللہ تعالی پر ابتراک کرتے ہو فرمایا کہ کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے مشہور عالم جو تورات کے بھی بڑے عالم تھے پوچھا گیا کہ اہل علم کون ہیں فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں پوچھا گیا کہ اللہ تعالی اہل علم کے سینوں میں علم کب نکال دیتے ہیں فرمایا جب ان کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے فرمایا جو شخص ہر اچھی بات سن کر آگے بیان کر دیں وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہے گا اور کبھی مبتدہ نہ بن سکے گا فرمایا لوگ حق اور باطل گڑھ مٹ کر دیتے ہیں اس لئے احتیاط چاہیے کبھی بات اچھی ہوتی ہے مگر دوسری بات اس کے مقابلہ میں زیادہ قوی تر ہوتی ہے آپ نے فرمایا اگر کلام کم ہو تو بلعموم جواب درست ہوتا ہے اور جب گفتگو زیادہ ہو تو غلطی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا ابن حرمز رحمت اللہ علیہ اور عبد الرحمان بن القاسم بہت کم گفتگو کرتے تھے اسحاق بن محمد فضاری فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تھے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو امام مالک خاموش رہے عرض کیا گیا کہ آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی فرمایا ہمارے اسازہ میں یہ مقابلہ معروف تھا کہ پھلا شخص بہت اچھا تھا بشرتی کہ وہ ایک ماہ کی گفتگو ایک دن میں نہ کرتا یعنی اس قسرت کلام کی پرائی نے اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا آپ فرماتے تھے جب تم مشکوک امور دیکھو یعنی وہ حکام جو قطعی نہ ہوں تو وہ موقف اختیار کرو جس میں نرمی ہے آپ نے فرمایا لا عدری عالم کے لئے ڈھال ہے ورنہ وہ مارا جائے گا فرمایا یہ علم کی تضلیل ہے کہ آدمی ہر سوال کرنے والے کی بات کا جواب دے عرض کیا گیا کہ وہ پڑوسی اور ملازم جو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیا انہیں بھی دین کی بات بتائے فرمایا ہاں مگر نرمی سے اے موسیٰ اور حارون تم فیرون سے نرم بات کہنا شہد وہ نصیت حاصل کر لے یا خدا سے در جائے موسیقی